جیسا کہ مجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سپیشلی کافی سارے بچے یا جو ہمارے بائیں ہیں سٹوڈنٹ ہیں جو پڑھ لگ گئے ہیں جنہوں نے گریڈیویشن کر لیا ہے یا ایم ایس ایم فل کر لیا ہوئے فری بیٹھے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے جابز نہیں مل رہی ٹھیک ہے اگر جابز ملتی ہے تو وہ ٹین کے فیفٹین کے یا ٹونٹ پی کے میں ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے اچھا آج کل آپ کیا کر سکتے ہیں جو کام ہے وہ ہے فری لانسنگ فری لانسنگ کیا چیز ہے فری لانسنگ کے کون کون سے پلیٹ فارم ہے میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا فری لانسنگ میں کیا ہے آپ کا اپنا بزنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ٹائم لیمیٹڈ آپ پہ کوئی مضلب لاغو نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے فری لانسنگ میں آپ نے جسٹ اتنا کرنا ہے کہ آپ کو جب بھی کام آنا ہے جب بھی آپ کو کوئی کلائنٹ ملنا ہے آپ نے اس وقت اس کا کام کرنا ہے آپ اس کی ٹائم لیمیٹڈ لے لیتے ہیں تھری ڈیز فائی ڈیز ٹین ڈیز جتنے ڈیز کا بھی وہ کام ہے وہ آپ نے اس میں لے لینا ہے ٹھیک ہے آپ منتھ میں ایک ہفتہ کام کرتے ہیں دو ہفتے کام کرتے ہیں تین ہفتے کام کرتے ہیں ایک دن میں آپ ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں یا دو گھنٹے کام کرتے ہیں تو فری لانسنگ چیز کیا ہے فری لانسنگ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فری لانسنگ میں آپ کسی کے نیچے کام نہیں کار ہوتے کوئی جاب نہیں کار دے ہوتے ٹھیک ہے تو آپ نے جسٹ کلائنٹ سے کام پکڑنا ہے اور اس کو کام کر کے دینا ہے وہ چاہے گرافک ڈزیننگ کا ہے ویب سائٹ وغیرہ کا ہے موبائل اپلیکیشنز کا ہے یونٹی کا ہے گیمنگ کا جو بھی کام ہے جو بھی آپ کو آتا ہے وہ اپنے کرنا ہے فری لانسنگ کے کون کون سے پلیٹ فارم ہے وہ آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہے فائبر فائبر پہ آج کال بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوا تو آپ سائٹ کریں گوگل پہ فائبر اور دیکھیں کہ کوئی چیز کوئی سکیل اس کے بارے میں آپ سائٹ کریں گرافک ڈزیننگ سائٹ کریں اس پہ تو آپ دیکھیں گے کتنے تھاؤزنڈ یا کتنے لیک بندے اس پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو فائبر پہ جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے سائن ان ہونا ہے ٹھیک ہے اپنا اکاؤنٹ وغیرہ بنانا ہے اگر آپ کو اکاؤنٹ وغیرہ بنانا نہیں ہاتا تو میں نے اس سے پہلے ایک فائبر اکاؤنٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ ادھر سےائبر پر اکاؤنٹ بنا سکتے اگر آپ کے بعد ب losing也 کیسے کیا کرنی ہے ہوگا کا میری sertوبیس کیسے دینی ہے وہ کیسے بتانے ہے وہ بھی بتانے tone یا میں نے سکھ رہے ہciónہ آپ بھی کوئی سکتے ہیں اگر میں یہ یہ کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نیسٹ پہ ہے اب ورک اب ورک پہ آپ کو لانگ ٹرم کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس ملتے ہیں اگر آپ کسی بھی چیز میں ایکسپائٹ ہیں لائک ویب ڈیویلیپمنٹ میں ہیں یونٹی میں ہیں اس کے لیے اور کافی سارے پلیٹ فارم ہیں لائک انڈروائیڈ اپلیکیشن میں آپ ایکسپائٹ ہیں تو آپ ادھر اپنی یہ چیزیں بتائیں اپنا ایک پرپوزر لکھیں اور اب ورک پر بیڈ لگائیں کوئی بھی کلائنٹ اپنی بتاتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے تو ادھر آپ بیڈ لگائیں کہ یہ میں آپ کو کام کر کے دے سکتا ہوں اتنے پیسے میں کر کے دوں گا تو اب ورک بہت اچھی چیز ہے فرلانسنگ میں تھرڈ نمبر پہ آیا کافی سارے پلیٹ فارم ہیں فرلانسنگ میں تو جو تھرڈ نمبر پہ آیا وہ ہے ٹاپ ٹن اس کے بعد نمبر فورٹ پہ کونسی آ رہی ہے آپ کافی سارے ہیں ویسے تو میں بتا نہیں سکتا ہے اتنی زیادہ ہیں لائک نائنٹی نائن ڈیزائن ہے ایک اس کے بعد پپل پر آگ ویب سارے پہ کونسنگ کے رلیٹی ہیں وہ تقریباً ٹارہ سے بیس ہیں تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ پر سیکنی مل اقڑوس مل اینٹی نی甸izing و گرفت عشور براہ کے بینے سیکنہ میں اگر آپ کا خریش کنیا اور نیکی دینا چللے جاتا ہے اس میں سے اگر آپ کا خریش کنیا جاتا ہے یا next و فرقضی مل اینٹی نی ڈزائن افرقنا کریں مل اینٹی نائن کنیا جاتا ہے اس پر آپ لوگ فریلانسنگ کر رہے ہیں کافی ساری جو اینا فریلانسر ہے ایک وہ بھی میں لکھتے رہتا ہوں فریلانس اس کے بعد گروہ ہے کافی ساری سائٹیں آپ صرف اگرہ کریں اس پر آپ کام سٹارٹ کریں جو بھی آپ کو کام آتا ہے اس پر ضرور اپنا کام کریں کوئی بھی فریلانسنگ کی سائٹ آپ اس پر بھی بنائیں اس پر بھی بنائیں اس پر بھی بنائیں کام سٹارٹ کریں اور گھر بیٹھ آپ آسانی سے 50 سے 60,000 گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں کوئی بھی سکل آپ کو آتی ہے تو آپ گھر بیٹھ کے کام سٹارٹ کر رہے ہیں آج کا جیسے لاغڈن کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو جاب سے چھٹی جس کو جاب نہیں ملی وہ تو بیسی فارغ ہے جو کر رہے ہیں ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے پرائیوٹ جاب ہے کب نکال دیں کب سیلری میں آپ کوئی ایشو ہوتا ہے کم سیلری ہے جو بھی کافی ساری ایشو ہوتے ہیں آرکل جو حالات ہیں اٹھارہ بیس ہزار سے کزارے نہیں ہوتے کسی کے بھی ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ایز ای سائیڈ بزنس یا سائیڈ ورک جسے آپ بول سکتے ہیں آپ فریلانسنگ سٹارٹ کریں اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے تو سب سے بہتر ہے فریلانسنگ آپ سٹارٹ کریں اس پر کام اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی کسی ایکاؤنٹ بغیرہ بنانے کی سمجھ نہیں آتی اپ ورک اکاؤنٹ جو زیادہ تب لوگوں کا اپرووڈ نہیں ہوتا تو اس پر بھی میں آپ کی ہلپ کروں گا اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ اپ ورک اکاؤنٹ کیسے ایزیلی اپرووڈ کروا سکتے ہیں اور فائیور کا تو ایزیلی بن جاتے اس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہوئی ہے اور شاپی فائی کا کام میں نے کافی ساری اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو شاپی فائی بھی آپ ادھر سے شاپی فائی کی ویڈیو دیکھیں شاپی فائی پہ ہم نے سٹور کیسے بنانا ہے پروڈکٹس کیسے ایپورٹ کرنی ہے یہ سالی چیزیں میں نے بتائی ہوں یہ ویڈیو شاپی فائی سٹور کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ورڈ پریس کے بھی ویڈیو سٹارٹ کرنی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ فریلانسنگ سٹارٹ کریں یہ میرا جو فرس جو لیکچر ہے لائیو تو بہتر جو ہے نا آج کل آپ فریلانسنگ سٹارٹ کریں میرے جو چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر دے اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ چیزیں سیکھ سکیں کافی سارے دوست میرے جو ہے نا آپ فری ہیں آج کل یونیورسٹی گریجوشن کرنی ہوئی ہے تو جاب نہیں مل رہی ٹھیک ہے سفارش کے بغیر کام نہیں چلتا تو اگر ہم نے سکسٹین ایر ایڈیوکیشن کے بعد بھی سفارش کی کروان گیا تو اس سے ایڈیوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا کام سٹارٹ کریں چھوٹے سے کریں انشاءاللہ وہ کام چھوٹے سے بڑا خود ہوتا جائے گا آپ محنت کریں اللہ پاک ضرور اس کا فال دے گا ٹھینکیو اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی